دسمبر کی ٹھٹردی رات تھی چاندنی چٹکی ہوئی تھی گہری گوھر نے چودرین کے چاند کو اپنی آہوش میں لے رکھا تھا دور تک پر حیبت سناٹہ تاری تھا جنگل بھی جیسے سو گیا تھا بستی کے گھروں میں اندھیرہ چھایا ہوا تھا جلتے چراخ ٹمٹے ماں کر بجھ گئے تھے لانٹین دندلا گئی تھی لوگ لہافوں میں گھسے دن کی ناسودہ زندگی کو آسود کی بخش رہے تھے وہ پرکیف خواب دیکھنے میں مشہور تھے کوئی بارہ کا عمل تھا بستی کے باہر جنگل میں جہاں سے ریل کی پٹری گزرتی تھی ایک نالے کی پولیا پر کالا بلہ بیٹھا تھا اس ٹھٹرتی رات میں یہ واحد جانور تھا جو جاگ رہا تھا نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ اگلے پاؤں پھیلائے اس طرح اتمنان سے بیٹھا تھا جسے دسمبر کی رات پہ ہو مارچ کی گویات ہو خوش گوار اور تھنڈی ہوا چل رہی ہو چاند پورے شباب پر ہو اور دور تک پرکیف چاندنی برس رہی ہو اس کالے بلے کو قطن سردی نہیں لگ رہی تھی جبکہ جنگل کے دوسرے چانور اپنے اپنے ٹھکانوں میں سکڑے سمٹے سو رہے تھے سب سو رہے تھے پوری فضاء پر نیم تاری تھی چاند بھی گوھر میں ڈوبا ہوا انگ رہا تھا لیکن وہ کالا بلہ اپنے اگلے دونوں پاؤں پڑے مزے سے چاٹ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں پر شہر لگا ہو اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں ریل کی پٹری پر جمع ہوئی تھی اور کان کچھ سننے کی کوشش کر رہے تھے تب کہی دور سے اسے وہ آواز سنائی دی جس کا وہ منتظر تھا وہ ایک ایکسپریس ٹرین تھی ابھی وہ دور تھی اس کی دھیمی آہٹ سنائی دی رہی تھی پھر اس کی آواز بڑھتی گئی اور اچانک اس پر حیبت سناٹے میں چیخ گونجی یہ ٹرین کی سیٹی کی آواز تھی پھر کوہر میں ڈوبا ہوا ایک روشنی کا دھبا سا دکھائی دینے لگا ٹرین نزدیک سے نزدیک در ہوتی جا رہی تھی ٹرین کی دھردڑا ہٹ اور انجن کی پیشانی پر لگی روشنی دونوں صاف سنائی اور دکھائی دی رہی تھی جن لمحوں میں گاڑی اس چھوٹی سی پلیا سے گزرنے والی تھی تب وہ کالا بلہ غررا کر کھڑا ہو گیا اس نے اپنی نظریں انجن پر گار دی اسی وقت ٹرین کو بریک لگنے شروع ہو گئے رائیور کو کئی انسان سفید چادروں میں لپتے ہوئے نظر آئے تھے وہ برابر پٹری پر سر رکھے لیتے ہوئے تھے وہ اسے اچانک ہی دکھائی دئیے تھے کوہر اتنی گہری تھی کہ قریب کی چیز بھی دھندلی دکھائی دے رہی تھی درائیور کو جب یہ انسان پٹری پر لیتے ہوئے نظر آئے تو گاڑی ان کے سر پر پہنچ چکی تھی دنیا کی کوئی طاقت انہیں اب ٹرین کے نیچے آنے سے نہیں بچا سکتی تھی پھر بھی درائیور نے امرجنسی بریک لگائے گاڑی رکتے رکتے بھی ان سفید لاشوں سے گزر گئی گاڑی کے آخری بوگی پلیا کے سامنے رکی کالے بلے نے پلیا سے چھلانگ لگائی اور گاڑ کی کمپارٹمنٹ کی طرف موں اٹھا کر دیکھنے لگا گاڑ اشرف احمد جو اونگ گیا تھا گاڑی کے رکتے ہی چونک گیا اس نے کھرکی کو اٹھا کر دیکھا دور تک کسی سٹیشن کے اثار نہ تھے اس کے حساب سے ابھی سٹیشن آنے میں ایک گھنٹہ باقی تھا پھر یہ گاڑی کہاں رک گئی اشرف احمد نے جھتی سے اپنی ٹوپی سر پر رکھی لائٹ اٹھا کر دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا چاندنی رات کے باوجود اسے کوہر کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا وہ اپنے ڈبے سے نیچے اترا تاکہ ڈرائیور کے پاس جھا کر صورتحال معلوم کرے ابھی اس نے آخری سیری پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں میاؤں کی آواز آئی اشرف احمد کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس جڈرتی رات میں یہ بلی کہاں سے آگئی یہ وقت زیادہ سوچنے کا نہ تھا اس نے لائٹ گروخ کالے بلی کے طرف کیا اور اس پر سرسری سینگاہ ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا اس وقت اس کے سر پر یہ فکر سوار تھی کہ گاڑی کیوں رکی گاڑ کے آگے جانے کے بعد کالے بلی نے ایک چھلانگ لگائی اور گاڑ کی ڈبے میں داخل ہو گیا اشرف احمد بڑے دلگردے کا آدمی تھا لیکن اسے آگے جاتے ہوئے اچانا خوف نہ محسوس ہوا اس کیریڑی کی ہڈی میں جیسے سنسنہ ہر سے پھیل گئی چند قدم آگے بڑھانے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس جگہ لائٹ ڈالی جہاں بلی بکھائی بھی تھی مگر اب وہاں کچھ نہ تھا پھر وہ اپنے خوف کو جھٹک کر تیز دیز انجن کے جرم پڑھنے لگا ابھی اشرف احمد دور نہ گیا تھا کہ اسے سامنے سے کوئی ٹارچ لیے بھاگتا ہوا نظر آیا وہ انجن رائیور سادق حسین تھا وہ ٹارچ کی روشنی ٹرین کے نیچے ڈالتا ہوا تیزی سے بھاگا آ رہا تھا گارڈ اشرف احمد کو دیکھ کر رک گیا کیا ہوا اشرف احمد نے سادق حسین کو پہچان کر بوچھا کیا کسی نے زنجی کھینچی ہے نہیں سر گاری میں نے خود روکی ہے سادق حسین نے ہاپتے اور کامپتے ہوئے کہا کیوں خیر تو ہے اشرف احمد کے پیشانی پر بل پڑ گئے خیر نہیں ہے سر مجھے یقین ہے وہ سب مر گئے ہوں گے سادق حسین بہت پریشان تھا کون مر گئے ہوں گے یہ تم کیا کہہ رہے ہو اشرف احمد نے گھبرا کر پوچھا میرے ساتھ آ جائیے آگے چل کر دیکھتے ہیں سادق حسین اشرف احمد کے دبے کی سمت پڑھتے ہوئے بولا پر ہوا کیا کچھ پتاؤ تو اشرف احمد نے پوچھا سر خدا کی قسم میں نے جان بوجھ کر انہیں نہیں مارا وہ لوگ مجھے اچانت نظر آئے تھے اور جب نظر آئے اس گاڑی ان کے سروں پر پہنچ چکی تھی سادق حسین اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا کون تھے وہ لوگ اس ٹھڑڑی رات میں ایسے جنگل میں وہ کیا کر رہے تھے اشرف احمد اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے نیچے پٹریوں پر روشنی ڈالتا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا وہ کئی تھے اور زفید چادروں میں لپٹے ہوئے سر پٹری پر رکھے لیٹے تھے بس میں نے اتنا ہی دیکھا تھا سادق حسین نے بتایا اب اشرف احمد کا ٹبا آ چکا تھا اب تک انہیں کچھ نظر نہ آیا تھا سادق یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اشرف احمد نے پٹریوں پر دور دور تک نظر ڈالتے ہوئے کہا سر تھوڑا سا آگے بڑھ کر اور دیکھ لیں سادق حسین نے کہا تب آگے بڑھ کر اشرف احمد نے سادق حسین کا ہاتھ پکر لیا اور بولا یار خدا کا کچھ خوف کھاؤ اس زردی میں کون پٹری پر سر رکھا لیٹے گا اور وہ بھی سفید چادروں میں اگر کسی کو خدکشی کرنا ہی تھی وہ اسے ٹوین کی ضرورت نہ تھی اس جنگل میں بندہ لیٹے لیٹے ہی اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے سر میں سچ کہتا ہوں میں نے ان آقوں سے چار پانچ آدمیوں کو پٹری پر سر رکھے لیٹے ہوئے دیکھا تھا تب ہی تو میں نے گاڑی کو بریک لگائے تھے سادق حسین نے بڑے یقین سے کہا اچھا اب جو اماقت ہونا تھی وہ ہو گئی گاڑی چلاو اور یہ دس منٹ جو تمہیں برباد کیے ہیں اسے برابر کرو گاڑی کو اس ٹیشن رائٹ ٹائم پر پہنچنا چاہیے یہ کہہ کر اشرف احمد دبے میں چڑ گیا سادق حسین نادم ہوتا ہوا انجن کی طرف بڑھا اسے اپنی نظروں پر بڑا غصہ آ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے دیکھا کیا تھا یہاں سے وہاں تک اسے ایسی کوئی جیز نظر نہ آئی تھی جو انسانوں کا روب دھار لیتی بہرحال وہ فریب نظر کا شکار ہوا تھا یہ بات اس کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی تھی گاڑی رکنے کے بعد جب سٹیشن آنے کے کوئی آثار پیدا نہ ہوئے تو کئی مسافروں نے ٹھنڈی ہوا کی پروا کیے بغیر کھڑکیاں اٹھائیں بہار انہیں برہے بچ سناٹے اور دھند کے سوا کچھ نظر نہ آیا وہ حیران رہ گئے کہ جنگل میں آخر گاڑی کسی لیے رکی کسی نے کہا یار کہیں ڈاکون آگئے ہوں کوئی بولا کیا پتہ کسی نے زنجیر ہی کھینچی ہو ایک مسافر نے جو کھڑکی سے باہر جانک رہا تھا اس نے ڈرائیور صادق حسین کو ٹوچ لیے گزرتے دیکھا تو سمجھا گارڈ ہے وہ اس سے مخاطب ہوا گارڈ صاحب کیا ہوا بھائی ابھی تو کچھ نہیں ہوا پھر گارڈی کیوں رکی ہے میں سے ابھی چلاتا ہوں جا کر اب فوراں کھڑکی بند کر لیں صادق حسین یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا صادق حسین کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ مسافر خوف زدہ ہو گیا اس نے فوراں کھڑکی بند کر لی چند منٹوں کے بعد گارڈی نے حرکت کی اور پھر اس نے بہت زلد رفتار پکڑ لی صادق حسین نے ٹرین کی سپیڈ پڑھا کر اگلی سٹیشن پر رائٹ ٹائم پر پہنچا دیا گارڈی کی پلیٹ فارم پر رکتے ہی گارڈ اشرف احمد اپنے ڈپے سے باہر آیا سردی اپنے اروج پر تھی اشرف احمد کے داعت وجہ رہے تھے اس ٹیشن پر گارڈی ترس میں ٹھہرتی تھی اس نے سوچا چل کر چائے کے سٹور پر چائے پی جائے گارڈ کے اترنے کے بعد وہ کالا بلہ بھی دبے سے بہار آیا گارڈ کا ڈبا پلیٹ فارم سے پیچھے تھا کالے بلے نے دبے سے زمین پر چھلانگ لگائی چھلانگ لگاتے ہی جیسے وہ فضا میں تحلیل ہو گیا وہ زمین پر نہیں گرا ہاں البتہ ایک لہیم شہیم شخص کمبل اوڑے پلیٹ فارم کی طرف چلتا ہوا نظر آ رہا تھا اس اسٹیشن پر چند مسافر بھی دبے سے بہار آئے یہ زیادہ تر چائے کی فکر میں ہی اترے تھے ایک دو نمپلی کے ٹھیلے کی طرف بھی بڑھے اس لہیم شہیم شخص نے پلیٹ فارم پر آ کر گارڈی کے دبے پر نظر ڈالی اس دبے کا دروازہ کھولا ہوا تھا وہ پورے اتمنان سے دبے میں داخل ہو گیا اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر فرش پر بیٹھ گیا اس نے کمبل اس طرح اوڑا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا تھا بس ناک اور مو کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا وہ اپنی چار ڈال اور لباس سے کوئی مزدور دکھائی دے رہا تھا کسی مسافر نے اس پر کوئی توجہ نہ دی یہ دراز قد لمبا چوڑا آدمی جس دبے میں چڑھا تھا اس سے منحق بھوگی میں ایک بارات جا رہی تھی بھوگی ریزرف تھی اس میں باراتیوں کے علاوہ کوئی مسافر نہ تھا راستے میں بہت سے مسافروں نے بھوگی خالی دیکھ کر اس میں چڑھنے کی کوشش کی تھی تو انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا تھا اب بھی بڑی سیٹیشن پر کچھ مسافر ادھر آنے کی کوشش کرتے تھے اب ان لوگوں نے بھوگی کے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے کوئی کتنا ہی دروازہ پیٹتا یہ نہ کھولتے بھوگی میں خوب انگامہ ہو رہا تھا باراتی اپنی اپنی پسند کی ٹولی بنائے بیٹھے تھے لڑکے تاش کھیلنے میں مشکول تھے لڑکی آگانوں میں مصروف تھیں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ پوری رات کوئی سوئے گا نہیں یوں ٹرین میں ویسے بھی نیند کہاں آتی ہے لیکن کچھ نیند کے رسیاں ایسے بھی تھے جنہیں سولی پر بھی نیند آ جاتی تھی جب ایسے لوگ سونے کی کوشش کرتے تو انہیں فوراں اٹھا دیا جاتا ان کے اوپر سے کمبل کھینچ لیا جاتا یا لڑکی اسے دھولک لے کر ان کے کان پر بجائی جاتی تو وہ بیچارہ کھسی آ کر ان جاتا اور کہتا میں سو تھوڑا ہی رہا تھا میں تو ایسے ہی لیٹا تھا لڑکوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ پوری بوگی میں گھوم پیر کر دیکھے اور اسے جہاں بھی کھو سوتا ہوا نظر آئے فوراں تھانے میں آ کر اطلاع دے اس بارات کے مومر لوگ یعنی دلہ کے ابا، تایا، چچا اور مامو وغیرہ یا ان لوگوں کے ہممر دوست بوگی کے کونے میں اپنی محفل جمعے ہوئے تھے قصے کہانیاں جل رہی تھیں آپ بیتی اور جگبیتیاں سنائی جا رہی تھیں پھر تہہ ہوا کہ ہر شخص اپنی زندگی کا کوئی ناقابل فرموش واقعہ سنائے پھر بات ہوتے ہوتے جنات پر ٹھہری سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ نہیں دو واقعات سناؤں گا فرقان مامو نے اپنے گرد کمبل اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کہا یہ دونوں واقعات سچے ہیں میں بزاتے خود ان کا اہنی شاہد ہوں مامو کیا آپ نے جن دیکھے ہیں دلہا اکبر نے پوچھا اکبر کو قصے کہانیوں سے بہت بلچسپی تھی اس لیے جب اسے معلوم ہوا کہ بڑو کی محفل میں قصے کہانیاں چل رہی ہیں اور قصے بھی جنات کے تو وہ فوراں چھوٹوں کے محفل چھوڑ کر ادھر آ گیا ہاں اکبر ناصف میں نے جن دیکھے ہیں بلکہ میں نے ان کی آواز بھی سنی ہے فرقان مامو گویا ہوئے یہ علیگرد کی بات ہے اور ان دینوں کا ذکر ہے جب میری عمر 14-15 سال ہوگی ہمارے محلے کے ایک بزرگ صوفی امجد حسین فجر کے وقت گلی کے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرنے آیا کرتے تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جس گھر کے سامنے پہنچتے پہلے اس گھر کے دروازے پر ڈنڈے برساتے پھر اس گھر کے مکین کا نام لی کر پکارتے ارے خواجہ صاحب اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور جب تک اندر سے آواز نہ آ جاتی کہ اچھا صوفی صاحب اٹھ گیا اس وقت تک وہ آگے نہ وڑتے صوفی امجد کو معلوم تھا کہ اس محلے کے کتنے لوگ نماز پڑھتے تھے جو نماز پڑھنے کے عادی نہ تھے بخش لے وہ انہی بھی نہ تھے ان کا دروازہ بھی اس وقت تک پیٹے جاتے جب تک جواب نہ مل جاتا نیند تو ان کی خراب ہوتی تھی لیکن وہ صوفی صاحب کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے تھے پس لحاف میں تلویلہ کر رہ جاتے صوفی امجد کو سب سے زیادہ ڈاکٹر تارک کو اٹھانے میں دقت پیش آتی تھی ڈاکٹر تارک بھی مزید کی چیز سے پتہ نہیں انہیں کیا بیماری تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے مرز کی نفس پر ان کا ہاتھ ہے مریض بڑی شد امت سے اپنا حال بیان کر رہا ہے اور ڈاکٹر تارک کی گردن جھکتی چلی جا رہی ہے مریض سمجھ رہا ہے کہ وہ نفس پر ہاتھ رکھی بڑی توجہ سے ان کا حال سن رہی ہیں لیکن وہ حال سے بے خبر کسی اور دنیا میں پہنچے ہوئے ہوتے مریض چونکتا اس وقت تھا جب ڈاکٹر صاحب کی گرفت نفس پر ٹھیلی پڑ جاتی اور ان کا ہاتھ بے جان ہو کر نیچے ڈھلک جاتا اور ڈاکٹر صاحب کی خرارٹے سنائے تھے مریض بیچارہ انہیں ہلاتا ڈاکٹر صاحب چونک کر اٹھتے اور اس سے پوچھتے اچھا یہ بتاؤ کھانسی تو نہیں بیچارہ مریض پھر سے شروع ہو جاتا ان ڈاکٹر صاحب کی خرارٹے بڑے مشہور تھے ان کا گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا وہ خرارٹے اتنی زور سے لیتے تھے کہ ہمارے گھر تک ان کی آواز آتی بلکہ پوری گلی میں ان کی خرارٹے گونچتے ان ڈاکٹر طارق کو صوفی امجد کو اٹھانے میں بڑی دقت پیش آتی کیونکہ دروازہ پیٹے جانے کی آواز اور خود ان کی آواز ڈاکٹر طارق کے خرارٹوں میں دھب جاتی صوفی امجد بیچارے اٹھا اٹھا کر تنگا جاتے تب کہیں جا کر ڈاکٹر طارق کی مریل سی آواز آتی اچھا صوفی صاحب شکریہ ان کی آواز سن کر صوفی صاحب کہتے دیکھو دوبارہ نہ سو جانا یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے کیا وہ اٹھ کر دوبارہ سو جاتے تھے اکور نے پوچھا ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا فرقان مامو نے جواب دیا صوفی صاحب جب لوگوں کو اٹھا کر واپس آتے تو ڈاکٹر طارق کا دروازہ ایک مرتبہ اور بجھا کر گزر جاتے صوفی صاحب کے علاوہ ایک پارٹی اور نمازیوں کو اٹھانے آتی تھی یہ لوگ صوفی صاحب سے بہت پہلے آتے تھے اس وقت گہرا اندھیرہ چھایا ہوا ہوتا تھا یہ لوگ ڈھولا کی تھاب پر کچھ گاتے ہوئے گزر جاتے وہ کیا گاتے تھے یہ سمجھنا آتا آوازوں سے محسوس ہوتا کہ تین چار آدمی ہیں یہ لوگ گاتے بجاتے تیزی سے گلی سے گزر جاتے یہ کون لوگ تھے کسی کو معلوم نہ تھا محلے کے سب لوگ انہیں فقیر ہی سمجھتے تھے میں ان دنوں آٹھویں یا نبی میں بڑھتا ہوں گا میرے ہم عمر لڑکوں نے ایک دن پروگرام بنایا کہ ہمیں بھی محلے کے لوگوں کو اٹھانے کے لئے کچھ کرنا چاہیے دھولک کسی سے ملنا تو مشکل تھی لہٰذا یہ پروگرام بنا کر تین کی کنستر سے دھولک کا کام لیا جائے اور کوئی قوالی گاتے ہوئے گلیوں سے گزر جائیں خیر صبح کو جب میری دھولک اور گانی کی آواز سے آنکھ کھلی تو میں خاموشی سے اوپر سے اتر آیا اور دروازے کی کنڈی کھول کر چپ چاپ ان لوگوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا میں نے گھر کا دروازہ نہ کھولا تھا دروازے کے پیچھے چھپا گڑا تھا میرا پروگرام یہ تھا کہ میرے دوست جیسے ہی قریب آئیں گے میں فوراں دروازہ کھول کر شور مچاتا ان کے سامنے آ جاؤں گا میں انہیں دہشت زدہ کر دینا چاہتا تھا وہ لوگ گاتے بجاتے جیسے ہی میری گھر کے سامنے آئے میں نے دیزی سے دروازہ کھولا اور چیخ مار کر ان لوگوں کے اوپر کود گیا ان لوگوں کے اوپر کودتے ہی گانے بجانے کی آواز بند ہو گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ٹیپ کو ہائی سپیٹ پر چلا دیا گیا ہو بس چین چون چان کی آوازیں سنائی دیں میرے دوست پڑے شرارتی تھے میں نے سوچا کہ خود ڈرنے کی وجہ مجھے درانے کی کوشش کر رہے ہیں گلی میں گہران دیرا تھا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا میں نے انہیں پکڑنے کے لیے ایسے ہی ادھر ادھر ہاتھ چلائے تو میرے کانوں میں ایک اجنبی آواز پڑی ہم وہ نہیں ہیں تمہارے دوست پیچھے آ رہے ہیں اس آواز کو سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں غلطے پر ہوں میرے دوست ابھی نہیں آئے تھے میں نے فقیروں کی ٹولی کو اپنے دوست سمجھ کر ہی نے ڈرا دیا تھا میں گلی کے سمت بڑھا جدر سے ان لوگوں نے آنا تھا چند منٹوں کے بعد میں نے گلی کے اگلے سرے پر پھر گانے بجانے کی آوازیں سنی اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ فقیروں کی ٹولی نہیں تھی میرے اپنے ہی دوست تھے اور مجھے جل دے گئے ہیں مجھے ان کی شرارت پر بڑا خصہ آیا میں فوراں واپس آیا اور پھر دوستہ ہوا ان کی نزدیک پہنچا میرے قریب پہنچتے ہی وہ پھر ایک دم فاموش ہو گئے میں نے غصے سے کہا دیکھو قیصر مجھے پریشان مت کرو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اچھا تم مانو گے نہیں آجاؤ پھر ہمارے ساتھ گانے بجانے کی پھر آواز آنے لگی یہ آواز ذرا فاصلی سے آ رہی تھی میں پھر ان کے پیچھے بھاگا مجھے تاہو آ گیا تھا کہ اس پرتبہ نہیں چھوڑوں گا ان میں سے کسی ایک کو قابو کر لوں گا میں جیسے ہی نزدیک پہنچا گانا بجانا پھر بند ہو گیا اور آواز آئی یہ ایسے نہیں مانے گا اسے پکڑ کر اٹھاؤ پھر مجھے بازوں سے دو لڑکوں نے پکڑ لیا اور تیزی سے مجھے بھاگا کر لے چلے کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ جیسے میں آ رہا ہوں میرے گھر سے کافی آگے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تب مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے ہیں اب دور دور تک کوئی آواز نہیں آ رہی تھی میں نے سوچا شاید مسجد پہنچ گئے ہوں گے مسجد نزدیکی تھی میں دورتا ہوا مسجد میں پہنچا مسجد کی دروازے میں بربجن رہا تھا میں نے دروازے میں کھڑا ہو کر مسجد کے اندر دیکھا وہ بہت چھوٹی سی مسجد تھی اس میں مشکل سے چالیس پچاس نمازیوں کی گنجائش ہوگی مسجد خالی پڑی تھی میں واپس ہونے لگا تو میں نے مسجد کے پیش امام مولوی مختار کو دروازے کی طرف آتے دیکھا میں فوراں رکیا میں نے سوچا کہ مولوی مختار سے پوچھ لوں کہ یہاں میرے دوست تو نہیں آئے مولوی صاحب نزدیک آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ غصے میں ہیں میرے کچھ سوال کرنے سے پہلے ہی بولے جاؤ گھر ابھی ہماری نماز ہو رہی ہے ان کے غصے سے ڈر کر میں وہاں سے بھاگ آیا اور سیدھا اپنے گھر آ کر سو گیا صبح جب اسکول جانے کے لئے قیسر میرے گھر آیا تو میں نے دروازے سے نکمتے ہی اس سے شکایت کی یار تم لوگ عجیب ہو مجھے چھوڑ کر تم لوگ کہاں چلے گئے تھے مجھے اگر ساتھ نہیں لے جانا تھا تو مجھ سے ساتھ سلنے کے لئے کہا کیوں تھا قیسر میری بات سن کر حیران رہ گیا اور بولا فرقان ہم لوگ صبح آئے کب میں حمید کے گھر گیا وہ اٹھا ہی نہیں تھا آوازیں دے دے کر تھک گیا اس کے بعد راشد کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی تبیر ٹھیک نہیں ہے رات کو بخار ہو گیا تھا بس پھر میں کیا کرتا مور ہو گیا تمہارے گھر بھی نہ آیا میں جا کر خاموشی سے سو گیا قیسر جھوٹ مت بولو یہ کہہ کر میں نے تفصیل سے پورا واقعہ سنایا اور آخر میں کہا میں نے لوگوں کو مسجد تک جا کر تلاش کیا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا چلو راشد کے گھر چلو وہاں تمہیں معلوم ہو جائے گا قیسر ٹھیک کہہ رہا تھا اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا اس بات کی تصدیق راشد اور حمید سے مل کر ہو گئی اب میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ لوگ کون تھے جن سے فجر کے وقت میری ملاقات ہوئی تھی اسکول سے آ کر میں نے کھانا ونہ کھایا اور پھر زہر کی نماز پڑھنے چلا گیا مسجد پہنچا تو وہاں امامت محلے کے ایک بزرگ نے کی نماز سے فارغ ہو کر میں نے ایک نمازی سے مولوی مختار کے بارے میں پوچھا مولوی صاحب کہاں ہیں اس نمازی نے بتایا کہ مولوی مختار بیمار ہے بیمار ہیں میں نے حیرت سے کہا صبح تو میں نے انہیں مسجد میں دیکھا تھا صبح تم نے کیسے مسجد میں دیکھ لیا جبکہ وہ صبح مسجد آئی نہیں صبح چودری صاحب نے نماز پڑھائی تھی اب میں بڑا چکر آیا مولوی مختار اگر مسجد نہیں آئے تو صبح میں نے کس کو دیکھا تھا انہوں نے بڑا غصے سے کہا جاؤ گھر ابھی ہماری نماز ہو رہی ہے تو وہ نماز کس کی ہو رہی تھی فرقان مامو جب یہ واقعہ سنا کر خاموش ہوئے تو سب کے چہرے پر یہ سوال تھا کہ وہ نماز کس کی ہو رہی تھی وہ اگر لڑکے نہیں تھے تو پھر کون تھے فرقان مامو وہ کون تھے اکبر نے پوچھا وہ جن تھے فرقان مامو نے اپنے گرد کمبل کو اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے مسجد میں مولوی مختار کی صورت میں جو شخص آپ کے سامنے آیا وہ بھی جن تھا بے شک کیونکہ مولوی مختار اس صبح بیمار تھے وہ گھر سے نماز پڑھانے نکلے ہی نہیں فرقان مامو نے کہا کیا جن بھی نماز پڑھتے ہیں اکبر نے پوچھا ہاں کیوں نہیں انسانوں کے طرح جن بھی مسلمان ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مامو آپ نے بتایا کہ جب آپ دروازہ کھول کر اچانک بہار آئے تو آپ نے چون چاں کی آوازیں سنی وہ کیا تھا اکبر نے سوال کیا میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جنوں کی زبان تھی ان کے بولنے کا انداز بلکل اس طرح کا تھا جیسے ٹیپ کو ہائی سپیڈ پر چلا دیا جائے تو آواز سمجھ میں نہیں آتی بس چون چاں کسی آوازیں سنائی دیتی ہیں فرقان مامو نے کہا اچھا مامو اب دوسرا واقعہ سنائے اکبر پرشوک لہجے میں بولا دوسرا واقعہ یونیورسٹی کے زمانے کا ہے فرقان مامو نے کہنا شروع کیا اس وقت ہم نئے نئے یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے ہمارے گھر سے یونیورسٹی کوئی ایک میل کے فاصلے پر ہوگی ہم اس وقت پیدل جایا کرتے تھے سائیکل ہمارے پاس ایک دو سال کی بعد آئی یونیورسٹی سے واپسی پر ہماری چار پانچ رڑکوں کی ٹولی ہوتی تھی ہم راستے پر شرارتے کرتے آئے علی گھر میں نئے بستی کے نام سے ایک محلہ ہے اس کے پاس ایک مسجد تھی اس مسجد میں ایک تہخانہ تھا ہم جب بھی وہاں سے گزرتے تو میری خواہش ہوتی کہ اس تہخانے کے اندر جا کر دیکھوں ایک دن ہمیں گرگر کا پیچھا کرتے مسجد کے قریب پہنچ گئے گرگر تہخانے کی روشن دانوں میں خائب ہو گیا میں ابھی یہ سوچی رہا تھا کہ تہخانے کے اندر جاؤں یا نہ جاؤں کہ مجھے تہخانے کی سیڑھیوں سے بہاراتا سرور نظر آیا اس نے مجھے اشارت سے بلا کر کہا آؤ فرخان اندر چل کر تہخانہ دیکھو گے ہاں کیوں نہیں یہ کہہ کر میں سرور کی بیچھے چلا جو اب واپس ہو کر سیڑھیوں اتر رہا تھا دوپہر کا وقت تھا تہخانے کی ابتدائی سیڑھیوں پر روشنی تھی میں تیزی سے سیڑھیوں اترنے لگا جون جون میں آگے بڑھتا گیا روشنی غائب ہوتی گئی سرور اتنی تیزی سے سیڑھیوں اتر رہا تھا میں چاہتا تھا کہ اسے پکڑ لوں تاکہ تہخانے میں مجھے ڈر نہ لگے میں نے تہخانے کی آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ میں نے اندر کچھ ہیولے سے دیکھے یہ ہیولے محرابوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے جب میں سیڑھیوں اتر رہا تھا تو میری کانوں میں آوازیں آ رہی تھیں ارے یہ کون آ رہا ہے یہ تو انسان کا بچہ معلوم ہوتا ہے اسے کھل لیا یہاں یہ کوئی نام لیا گیا جو اب مجھے یاد نہیں اس کی شرارت معلوم ہوتی ہے سرور کا دور تک پتہ نہ تھا تہخانے میں اندھیرہ تھا بس اندر سے آوازیں آ رہی تھیں ارے بھاگو یہاں سے تمہارے ساتھی چلے گئے پھر کسی نے کہا یہ آواز سرور کی ہرگز نہ تھی اب اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی گڑبر ہے مجھے بے ہر ڈر لگا میں الٹے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگا بہار آ کر دیکھا تو میرے ساتھی غائب تھے میں نے دور لگائی لیکن مجھے راستے میں کوئی نہ ملا یہاں تک کہ میرا گھر آیا اور میں گھر میں داخل ہو گیا دوسرے دن یونیورسٹی پہنچ کر میں نے اپنی ساتھیوں سے شکایت کی کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر اتنے جلدی کہاں غائب ہو گئے تھے میری شکایت سن کر انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹا اور پوچھا کہ ہم تو کتنی دیر تک تمہارا انتظار کرتے رہے تم خود ہی غائب ہو گئے تھے میں نے سرور سے کہا سرور میں کہاں غائب ہوا تھا تم تو میرے ساتھ تھے تم ہی تو مجھے تخانے میں لے گئے تھے سرور نے میری شکل دیکھی اور ہس کر بولا واہ بھئی میں کب تمہیں تخانے میں لے گیا تھا کیا بیپر کیوں گا رہے ہو سرور کیا تم وہ نہیں تھے تم وہ نہیں تھے تو پھر وہ کون تھا جو کچھ تخانے میں لے گیا تھا کون بھئی کس کی بات کر رہے ہو سرور نے پوچھا جواب میں میں نے اپنے دوستوں کو ساری رودات سنا دی میری بات سن کر پریشان ہو گئے اور ہم سب نے مل کر تہ کیا کہ آئندہ اس مسجد کے آہاتے میں نہیں جائیں گے اس تخانے میں دراصل جن رہتے تھے ہم لوگ روزانہ مسجد کے قریب سے گزرتے تھے اور کبھی کبھی مسجد کے اندر بھی چلے جاتے تھے میں جب اندر جاتا تو تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ تہگانے کو اندر سے دیکھوں اس دن بھی جب ہم گرگر کے تاقب میں مسجد کے اندر چلے گئے تھے تو میرے دل میں یہ خواہش موجود تھی بس اسی وقت کسی جن کے بچے نے سرور کی شکل اختیار کر لی اور وہ شرارتی بچہ مجھے اندر لے گیا مامو فرقان نے اپنا قصہ ختم کیا تو چند لمحوں کے لئے خاموشی چھائی رہی بس گاڑی چلنے کی آواز آ رہی تھی یا لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے کہتے ہیں کہ جب بھی کسی محفل میں جننات کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں آس پاس ہی کوئی جن ضرور موجود ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ بات صحیح نہ ہو محض لوگوں کا خیال ہو لیکن اس وقت یہ بات بلکل صحیح تھی اس وقت بوگی میں جننات کا ذکر ہو رہا تھا تو برابر کی بوگی میں ایک جن موجود تھا وہ لمبا چوڑا آدمی کمبر اُڑے بڑے خاموشی سے گاڑی کے فرش پر بیٹھا تھا بوگی میں ٹکٹ کلیکٹر لوگوں کے ٹکٹ چیک کر رہا تھا ٹکٹ چیک کرتے کرتے وہ اس لمبے چوڑے آدمی کے نزدیک آیا اور بولا اپنا ٹکٹ دکھاؤ اس لمبے چوڑے آدمی نے جیسے سنا ہی نہیں خاموشی اسے سر جھکائے بیٹھا رہا تب کلیکٹر نے اس کی کمبر کا کونہ پکڑ کر ہلایا اور کہا بھئی ٹکٹ دکھاؤ اب اس لمبے چوڑے آدمی نے اپنا سر اٹھایا اور خالی خالی نظروں سے ٹکٹ کلیکٹر کو دیکھا زبان پھر بھی نہ ہلائی میری شکل کیا دیکھ رہے ہو جلی سے ٹکٹ دکھاؤ ٹکٹ کلیکٹر نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا ٹکٹ اس لمبے چوڑے آدمی نے بڑی معصومیت سے پوچھا ہاں بھئی ٹکٹ کیا تم نے کبھی ٹکٹ نہیں دیکھا نا جی مجھے تو نہیں معلوم کہ ٹکٹ کیا ہوتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا زرہ دکھائیں تو کیسا ہوتا ہے ٹکٹ اس کے لہجے میں بڑی معصومیت تھی ٹکٹ کلیکٹر کو یہ سنکا غصہ بھی آیا ہنسی بھی آئی کہ کس دہاتی سے پھالا پڑ گیا اس نے برابر بیٹھے ایک مسافر سے کہا جس کا ٹکٹ وہ ابھی چیک کر چکا تھا زرہ اپنا ٹکٹ انہیں دکھانا اب وہ تفریح کے موٹ میں آ گیا تھا اچھا جی اس مسافر نے اپنی جیب میں ہار ڈالا لیکن ٹکٹ نہ تھا پھر اس مسافر نے اپنی ساری جیبے ٹھٹولیں لیکن ٹکٹ نہ ملا پتہ نہیں جی کدھر گیا ابھی تو میں نے جیب میں ہی رکھا تھا مسافر بولا اس مسافر سے مایوز ہو کر ٹکٹ کلیکٹر نے ایک اور مسافر سے کہا آپ اپنا ٹکٹ دیکھائیں اس مسافر نے بھی اپنی جیبے ٹھٹولیں لیکن ٹکٹوں سے بھی نہ ملا اس طرح ایک ایک کر کے ٹکٹ کلیکٹر نے سب مسافروں سے پوچھ ڈالا لیکن کسی کی بھی جیب سے ٹکٹ نہ نکلا وہ جس سے بھی ٹکٹ کے لیے کہتا وہ مسافر ابس اپنی جیبے ٹھٹوڑ کر رہ جاتا پھر ٹکٹ کلیکٹر کو خیال آیا کہ اس کی جیب میں بھی کچھ ٹکٹ پڑے ہوئے تھے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا پھر ایک ایک کر کے سب جیبے دیکھ ڈالی لیکن ٹکٹ نہ ملنے تھے نہ ملے ٹکٹ کلیکٹر کی پیشانی پر پسینے کی بوندے چپکنے لگیں ایسی صورتحال کبھی پیدا نہ ہوئی تھی کہ پوری بوگی میں ایک مسافر کے پاس بھی ٹکٹ نہ تھا جبکہ کچھ دیر پہلے سب نے اپنے اپنے ٹکٹ دکھائے تھے کیا ہوا جی آپ نے مجھے ٹکٹ دکھایا نہیں اس لمبے چوڑے آدمی نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا اس کا چہرہ کسی چپکلی کی طہم بلکل زرد تھا ٹکٹ کلیکٹر نے فوراں اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی اس کا چہرہ دیکھ کر جانے کیوں اسے خوفزہ محسوس ہوا ٹھہرو میں دوسری بوگی سے ٹکٹ لکر آتا ہوں یہ کہہ کر ٹکٹ کلیکٹر دوسری بوگی میں چلا گیا اس کے جانے کے بعد وہ لمبہ چوڑا آدمی میں اٹھا اور مسافروں نے اسے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا پانچ منٹ بعد وہ ٹکٹ کلیکٹر واپس آیا اس کے ہاتھ میں کئی ٹکٹ تھے لیکن اس لمبے چوڑے آدمی کی جگہ خالی تھی کدھر گیا یہ ٹکٹ کلیکٹر نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مسافر سے پوچھا وہ جی دروازے کی طرف گیا تھا اس نے بتایا ٹکٹ کلیکٹر دروازے کی طرف آیا وہاں کوئی نہ تھا اس نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا وہاں بھی کوئی نہ تھا گاڑی برق رفتاری سے چل رہی تھی چلتی گاڑی سے اترنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا ٹکٹ کلیکٹر نے برابر کی بوگی بھی چان ماری مگر وہ کہیں نظر نہ آیا پھر ٹکٹ کلیکٹر واپس آیا اب وہ اس بوگی میں آیا جس میں بھارات سفر کر رہی تھی یہ بوگی اس بوگی سے ملحق تھی جس میں وہ لمبا چڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا ٹکٹ کلیکٹر نے سوچا ہو سکتا ہے وہ پیچھے والی بوگی میں نہ گیا ہو آگے والی بوگی میں گیا ہو جب وہ اس بارات والی بوگی میں آیا تو مامو فرقان اپنا قصہ ختم کر چکے تھے اور سب دم بخوت بیٹھے تھے ٹکٹ کلیکٹر نے اس لمبے چکے آدمی کے بارے میں ان لوگوں سے استفسار کیا نہیں جناب ادھر کوئی ایسا آدمی نہیں آیا مامو فرقان نے ٹکٹ کلیکٹر کو بتایا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنی تھیل میں کہاں خائب ہو گیا کیوں کیا ہوا کوئی خاص مسئلہ ہو گیا بڑا خاص مسئلہ ہے جناب میں تو پریشان ہو گیا ہوں ٹکٹ کلیکٹر نے پڑھے لکھے آدمی دیکھ کر سوچا کہ ان لوگوں کو وہ تفصیل سے اس آدمی کے بارے میں بتائے ان لوگوں نے ٹکٹ کلیکٹر کو اپنے درمیان جگہ دی دی تب ٹکٹ کلیکٹر نے جو اس پر گزری تھی کہہ سنائی اس کا قصہ سن کر سب کے موہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے آپ نے اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی تو نہیں کی کچھ دیر کے بعد مامو فرقان نے پوچھا نہیں میں نے اس سے صرف ٹکٹ ہی مانگا تھا جب اس نے کہا کہ کیسا ہوتا ہے ٹکٹ ذرا دکھاؤ تو میں نے اس کے برابر والے مسافر سے ٹکٹ مانگا پھر میں پوری بوگی کے مسافروں سے ٹکٹ مانگتا چلا گیا لیکن کسی کے پاس ٹکٹ نہ ملا حتیٰ کہ جو ٹکٹ میری جے میں پڑے ہوئے تھے وہ بھی غائب ہو گئے تھے پھر آپ ایک دوسری بوگی میں ٹکٹ لینے چلے گئے اور جب وہاں سے ٹکٹ لے کر آئے تو وہ آدمی غائب تھا فرقان مامو نے کہا یہ اچھا ہوا کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی نہیں کی ورنہ مشکل میں پڑ جاتے کیوں مامو کیا ہو جاتا اس برتبہ اکبر بولا جانے کیا ہو جاتا مامو فرقان بولے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جی ٹکٹ کلیکٹر نے پریشان ہو کر کہا آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ وہ کون تھا مامو فرقان نے سوال کیا نہیں جی ٹکٹ کلیکٹر نے کہا وہ جن تھا مامو فرقان نے بڑے اتمنان سے کہا اس انکشاف پر سارے باراتیوں کی ستی گم ہو گئی ٹکٹ کلیکٹر کے جسم میں اچانک سردی کی لہر دوڑ گئی وہ کپ کپ آنے لگا اس کے موں سے بہ مشکل نکلا جن پھر یہ خبر بڑی تیزی سے گاڑی میں پھیل گئی کہ گاڑی میں جن آ گیا ہے گاڑی میں جن اس خبر کو جو بھی سنتا کپ کپا کر رہ جاتا یہ خبر ایک مسافر سے دوسرے مسافر پھر بوگی سے دوسری بوگی میں یہاں تک کے گاڑ تک بھی پہنچ گئی گاڑی اپنی مرق افتاری سے اڑی جا رہی تھی سردی نے اور شدت اختیار کر لی تھی اس زرد روح آدمی کو پورے گاڑی میں تلاش کر لیا گیا تھا لیکن وہ کہیں نہ ملا تھا جتنے مسافر بھی کمبل اڑھے بیٹھے یا لیٹے تھے ان سب کی چہرے اچھی طرح دیکھ لیے گئے تھے لیکن اس چھپکلی جیسی رنگت والے پور اسرار آدمی کا کوئی پتہ نہ چلا ریلوے پولیس کا عملہ جو اس گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا اس نے ٹکٹ کریکٹر کے ساتھ اچھی طرح ایک ایک دبا ایک ایک مسافر چیک کر لیا تھا لیکن وہ پور اسرار مندہ ہاتھ نہ آیا تھا بارات والی بوگی میں خوف و حراس پھیلا ہوا تھا خواتین گانا بھول گئیں تھی اور کمبلوں اور لحافوں میں گھسی ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی تھی بوگی کے دروازے تو بند تھے ہی اب وہ دروازے میں بند کر لیے گئے تھے جو ایک بوگی کو دوسری بوگی سے ملاتے تھے آدھے گھنٹے بعد ایک بڑا سٹیشن آنے والا تھا لڑکوں نے بھی تاش کھیلنے بند کر دیئے تھے اور اب بستروں میں گھسے بیٹھے تھے رات کے تین بجے تھے گاڑی کسی سنسن آتی گولی کی طرح اڑی جا رہی تھی راشتہ ٹوائلٹ جانے کے لئے بیچین ہو رہی تھی راشتہ دولہ اکبر کی چھوٹی بہن تھی وہ بیس بائیس سال کی ایک پرکشش لڑکی تھی اس نے اپنی امی سے کہا امی میرے ساتھ ٹوائلٹ چلے میں اکیلی نہیں جا سکتی مجھے خوف آ رہا ہے ارے خوف کس بات کا راشتہ کی امی نے اچھتے ہوئے کہا یہ مامو فرقان کو تو ہر جگہ جن میں ذراتے ہیں لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں اور ہم لوگ ابھی تک جنبوتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں آؤ میرے ساتھ راشتہ کی امی ٹوائلٹ تک اس کے ساتھ گئی پھر انہوں نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا اور بولی جاؤ امی آپ یہیں کھڑی رہے میں ابھی آتی ہوں یہ کہہ کر راشتہ ٹوائلٹ میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر لیا دروازہ بند کیے ایک لمحہ بھی نہ ہوا تھا کہ راشتہ پوری طرح چیختی ہوئی ٹوائلٹ سے نکل آئی راشتہ کی چیخت سن کر امی بھی بدحواز ہو گئی انہوں نے آگے بڑھ کر راشتہ کو تھام لیا اور پریشان ہو کر بولی اری کیا ہوا راشتہ ٹوائلٹ سے کچھ اس طرح چیختی ہوئی نکلی جیسے اس نے کوئی بہت خوفناک چیز دیکھ لی ہو اس کی گگھی بندی ہوئی تھی بولنا مہار تھا آواز حلق نفس رہی تھی وہ بمشکل بولی امی وہ اری کیا ہوا کیا اندر کوئی چھپکلی ہے راشتہ کی امی نے ذرا اسے دانکتے ہوئے کہا اچھا میرا گلہ تو چھوڑ تم مجھ سے اس طرح چمٹ گئی ہے جیسے اندر سچ مجھ کا دن دیکھ لیا ہو راشتہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھی باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے اگر اسے کہیں چھپکلی نظر آ جاتی تو وہ کچھ اس طرح چیخت مار کر وہاں سری کرتی کہ گھر والے دہل کر رہ جاتے اس کی امی کو راشتہ کی انچیوں پر بڑا خصہ آتا تھا وہ جھن جھلا کر کہتی راشتہ آخر تو کب بڑی ہوگی دھینگ کی دھینگ ہو گئی لیکن تُنہیں چھپکلیوں سے ڈرنا نہیں چھوڑا آخر تو اس بے ذرہ جانور سے اتنا ڈرتی کیوں ہے اری جھاڑوں اٹھا اور اسے مار دے اگر مارنے کی تجھ میں حمد نہیں ہے تو کسی بہن بھائی کو آ کر پتا دے وہ مار دے گا تجھے آخر اس قدر چھکنے چندانے اور اچھندی کودنے کے ضرورت ہی کیا ہے امی اسے نصیحتیں کرتی رہتی اسے ڈانٹ پلاتی رہتی لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات اسے جہاں کہی بھی چھپکلی نظر آ جاتی وہ ایک زوردار چیخ مارتی اور دس گستور جارو کھڑی ہو جاتی اس وقت بھی جب راشتہ چیخ تھی ہوئی ٹوائلٹ سے نکلی تو اس کی امی نے یہی سمجھا تھا کہ اس نے اندر کوئی چھپکلی دیکھ لی ہے راشتہ کی امی نے راشتہ کوئی جھٹکے سے خود سے علاقی اور ٹوائلٹ کی طرف پڑھی امی اندر نہ جائیں وہاں ایک خوفناک کالا بلہ ہے راشتہ نے امی کا ہاتھ پکڑ لیا اری کیا بکباز کر رہی ہے جب میں نے دروازہ کھولا تھا تو وہاں کچھ نہ تھا وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی وہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا آپ نے پورا دروازہ کب کھولا تھا اب تو بلیوں سے بھی لڑنے لگی ہے راشتہ کی امی کو غصہ آ گیا تو انہیں ٹوائلٹ جانا ہے تو جہاں وڑا میں واپس جا رہی ہوں امی وہ بہت خوفناک ہے وہ مجھے دیکھ کر اس طرح غرہ آیا کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں راشتہ کا وہ منظر یاد کر کے دن تھک تھک کرنے لگا اری تو میرا ہاتھ چھوڑ میں دیکھتی ہوں یہ کہہ کر امی نے راشتہ سے اپنا ہاتھ چھوڑایا اور ٹوائلٹ کے دروازے کو ایک مرتبہ پھر کھولا ابھی انہوں نے دروازہ تھوڑا سا ہی کھولا تھا اندر سے کسی بلنے کے قرآن کی آواز آئی اس آواز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ راشتہ کی امی جو خاندان بھر میں بڑی نیڈر مشہور تھی اس آواز کو سن کر جی کنم ہی کو لرس کر رہ گئی وہ کافی ہمت والی اور نیڈر خاتون تھی انہوں نے فوراں ہی خود کو سنبھال دیا اور دروازے کو زور سے دھکا دے کر کھول دیا دروازہ دھار سے جانا گا گالا بللا اور راتہ ہوا بہار آیا اور اس کی دروازے پر رکھ کر راشتہ کی امی کو دیکھا اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی اور پورا جسم کوئلے کی طرح سیاہ تھا وہ جسیم بللا تھا اس کی دسامت کسی چھوٹے کتے سے کم نہ تھی راشتہ کی امی نے فوراں اس پر سے نظریں ہٹا لی اور اس کے سامنے سے ہٹ گئی تاکہ وہ ٹوائلٹ سے باہر نکل جائے راشتہ کا اس کالے بللے کو دیکھ کر دھم نکلا جا رہا تھا وہ امی کے پیچھے دھٹی ہوئی تھی اور تھر تھر کام رہی تھی کالا بللہ انہیں دیکھ کر ایک بار پھر گھر آیا اور تیزی سے بہار نکل رہا بہار نکلتے ہی راشتہ کی ٹانگوں سے ٹکرایا راشتہ چیخ مار کر امی کی گردن میں جھون گئی راشتہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگوں سے کوئی نوہی کی چیز ٹکرا دی گئی ہو امی نے اس کالے بللے کو بھوگی کے اندر جاتے دیکھا پھر انہوں نے مڑ کر راشتہ سے کہا جاؤ اب ٹوائلٹ ہو آؤ امی مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے آپ یہیں کھڑی رہیں ہاں میں یہیں کھڑی ہوئی ہوں تم جاؤ جلدی سے فارغ ہو کر آؤ راشتہ لرستی ہوئی اندر گئی اس نے دروازہ اندر سے بند گیا مگر چٹخنی نہیں لگائی اسے کھولا چھوڑ دیا تاکہ یہاں سے بہار نکلنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے تین چار منٹ کے بعد وہ بہار نکلی امی کو دروازے پر دیکھ کر اسے اتبینان ہوا اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا امی چلیں راشتہ اور اس کے امی ایک ساتھ ہی کمبل میں بیٹھی ہوئی تھی کمبل سکڑا ہوا سیٹ پر پڑا تھا راشتہ نے بیٹھنے کے لئے جیسے ہی کمبل اٹھایا تو اس کی فلک شگاف چیخیں بوگی میں بلند ہونے لگی وہ کچھ اس طرح ہڑ بڑھا کر پیچھے ہٹی کہ اگر امی برٹ کی زنجیر نہ تھام لیتی تو زمین پر جا درتی وہ کالا بلندہ کمبل کے اندر پڑے اتبینان سے بیٹھا ہوا تھا کمبل کے اٹھاتے ہی اس نے زمین پر چھلانگ لگائی اور برٹ کے نیچے چلا گیا راشتہ کی چیخیں سن کر برابر کے پارٹیشن سے اکبر نے اوپر کی برٹ سے چھلانگ لگائی اور خواتین والی قصے میں آ گیا کیا ہوا اس نے امی سے پوچھا جانے کہاں سے کمبل تک بلہ آ گیا ہے ابھی ٹوائلٹ میں تھا وہاں سے بھگایا تو ہماری کمبل میں گھس کر بیٹھ گیا امی نے بتایا اب کمبل سے نکل کر برٹ کے نیچے جا گوسا ہے جن کی خبر نے پہلے ہی خواتین میں دہشت پھیلائی ہوئی تھی ساری خواتین اپنے اپنے کمبلوں میں بیٹھی یا لیٹی تھی راشتہ کی دندوست چیخوں اور کالے بلے کی آمد نے انہیں اور خوف سدہ کر دیا ساری خواتین نے اپنے آپ کو لیہافوں اور کمبلوں میں اچھی طرح چھپا لیا تھا بلے کی خبر پا کر غاندان کے اور کئی لڑکی بھی اٹھ کر ادھر آ گئے تھے اکبر نے برٹ کے نیچے جھاں کر دی تھا برٹ کے نیچے ہلکہ اندھیرہ تھا اور اس ہلکے اندھیرے میں سے ایک کونے میں بلے کی لال لال آنکھیں دہکتی ہوئی نظر آئیں پھر اس نے اورانی کی آواز سنی اکبر نے قریب ہی پڑھا ہوا اوچی ایڈی کا سینڈل اٹھایا اور جھک کر اس کالی بلے کو دے مارا وہ سینڈل اس کے سر پر لگا کالا بلہ برٹ کے نیچے سے غور راتا ہوا بھاگا اور اب سامنے والی سیٹ کے نیچے گھس گیا کدھر گیا اکبر نے اب دوسرا جھوٹا ہاتھ میں لے لیا تھا ادھر سیٹ کے نیچے ایک لڑکے نے بتایا اکبر نے اس مرتبہ جھانک کر دیکھنی کی بجائے اندازے سے جھوٹا پھک مارا اس کی کالی دم سیٹ سے باہر نکلے ہوئی تھی اس مرتبہ جھوٹا کالی بلے کے پیٹ پر پڑا وہ وہاں سے پھر سے غوراتا ہوا نکلا اور اس مرتبہ لڑکوں والی حصے میں ایک برٹ کے نیچے چلا گیا بوگی میں بلے کی آمد سے اچھی خاصی کھلبلی مچ گئی تھی وہ بلہ جھوٹا کھا کر ایک سیٹ سے نکل کر دوسری سیٹ کے نیچے چلا جاتا بوگی میں مسلسل کدھر گیا کدھر گیا کی آوازیں گونج رہی تھی شور سن کر فرقان مامو اٹھ کر اپنے پارٹیشن سے بہار آئے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر گھمسان کا رنگ پڑا ہے ہر لڑکے کے ہاتھ میں ایک جوتا اور نظریں زمین پر تھی کیا ہوا بھائی مامو فرقان نے پوچھا ایک بلی نے پریشان کر رکھا ہے مامو اکبر نے کہا ادھر سے مارتے ہیں تو ادھر گز جاتا ہے وہاں سے بھگاتے ہیں تو ادھر آ جاتا ہے مارو نہیں اسے مامو فرقان نے ہدایت کی ایسے ہی گھیر کر بہار نکال دو پھر انہیں خیال آیا کہ دبے کے تمام دروازے بند ہیں گاڑی چل رہی ہے ایسے میں اسے بہار نکالنا ممکن نہ تھا پھر وہ کچھ سوچ کر بولے ایسا کرو ٹوائلٹ کا دروازہ کھول دو اور اسے اس میں بند کر کے بہار سے دروازہ بند کر دو مامو فرقان کی یہ تجمیز اچھی تھی سارے لڑکے اس کالے بلے کو مارنے پر دلی ہوئے تھے کسی نے اسے چھٹکارہ حاصل کرنے کے بارے میں غور نہ کیا تھا اس سے چھٹکارہ مامو فرقان کی تجمیز پر عمل کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا تب اکبر نے اپنے خاندان کے لڑکوں اور دوستوں کو اس طرح کھڑا کیا کہ بلہ سید کی نیچے سے نکلے تو اس کا رخ ٹوائلٹ کی طرف ہو جائے کچھ دیر کی محنت کے بعد اکبر اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس کالے بلے کو ٹوائلٹ میں بھسانے میں کامیاب ہو گیا بلے کے ٹوائلٹ میں جاتے ہی اکبر نے اس کا دروازہ بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی اس بوگی میں سارے ہی اپنے لوگ تھے اس لیے یہ خطرہ نہ تھا کہ کوئی ٹوائلٹ کا دروازہ کھول دے گا بوگی کے تمام لوگوں کو بتا ریا دیا کہ اس ٹوائلٹ میں بلہ بند ہے یہاں سے دوسرا ٹوائلٹ استعمال کرے لڑکوں کا خیال تھا کہ ابلی سٹیشن پر گاڑی رکھتے ہی اس بلے کو دروازہ کھول کر باہر نکال دیں گے دیکن ہوا یہ کہ کئی سٹیشن آئے اور چلے گئے لیکن اس بلے کو ٹوائلٹ سے باہر نکالنے کے لئے کوئی نہ اٹھا اصل میں بات یہ تھی کہ رات اپنی اتھری زرفوں کو سمیت رہی تھی صبح ہونے کو تھی رات بھر باراتیوں نے ادھم مچایا تھا اب سب نیند کی لپیٹ میں تھے اور لہافوں اور کمبلوں میں دھکے نیند کے مزے لے رہے تھے صبح کے وقت گاڑی کسی سٹیشن پر رکھی راشتہ کی امی کی آنکھ کھنی رنہنی راشتہ کو اٹھایا پھر ایک ایک کر کے سارے باراتی جان گئے اکبر کو فوراں بلنے کا خیال آیا وہ اپنی برک سے نیچے کودا اور ٹوائلٹ کی طرف چلا اس کے ساتھ خاندان کی ایک دو لڑکی بھی ہو گئے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولنے سے پہلے اکبر نے بوگی کا دروازہ کھولا تاکہ بلنہ ٹوائلٹ سے بہار آئے تو سیدھا دروازہ سے پلیٹ فارم پر جائے اکبر نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا اس کا خیال تھا کہ دروازہ کھولتے ہی وہ کالا بلنہ فوراں بہار آئے گا لیکن ایسا نہ ہوا تب اکبر نے ٹوائلٹ میں جھانک کر دیکھا اندر کوئی نہ تھا ٹوائلٹ خالی پڑا تھا یار کدھر گیا اکبر نے اپنے چچہزاد بھائی سے مخاطب ہو کر کہا ابھی اس کا چچہزاد بھائی جواب میں کچھ کہنے ہی پالا تھا کہ اندر سے غرانی کی آواز آئی کالا بلنہ ٹنکی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس نے وہاں سے چھنان لگائی اور سیدھا اکبر کے کندے پر سوار ہو گیا اس کالی بلنے میں اتنا وزن تھا کہ اکبر کھڑا نہ رہ سکا وہ فوراں فرش پر بیٹھ گیا تب بلنے نے کھولے دروازے سے باہر چھنان لگائی اور پلیٹ فارم پر پہنچ گیا اکبر فوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے کندے سے لانے لگا یار یہ کیا چیز تھی اس نے اپنے چچہزاد بھائی کو مخاطب کیا بھائی وہ چیز نہیں بلنہ تھا بلنہ یار اتنا وزن ہے بلنہ جب وہ میرے کندے پر آیا تو انجھے ایسا محسوس ہو جیسے دو من کی بولی میرے کندے پر نام دی جئی ہو اتنا وزن تھا اس نے چچہزاد بھائی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئے بلنہ تھا یہ کوئی گدہ تھا اللہ جانے کیا چیز تھی اتنا وزن بلنہ میں نے کہیں نہیں دیکھا وہ گیا کدھر اس کے چچہزاد بھائی نے دروازے سے باہر جھانکا لیکن دور تک اسے بلنے رام کی کوئی جنہیں دکھائی نہ دی چلی یار فرقان مامو کو بتاتے ہیں اکبر نے کہا اور پھر وہ بوگی کا دروازہ بند کر کے فرقان مامو کے پارٹیشن کی طرف چلے فرقان مامو جو کھڑکی سے باہر گزرتے پلیٹ فارم کو دیکھ رہے تھے اکبر کی آواز سن کر انہوں نے اپنا روح ادھر پھیرا اور بولے ہاں بھائی اکبر بلنے کو آزاد کر دیا مامو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے وہ بلنہ جانے کیا چیز تھا اکبر کے لہجے میں خوف تھا کیوں کیا ہوا مامو فرقان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا مامو اس بلنے کی جسامت تو کسی کتے سے کم نہ تھی لیکن اس کا وضع بھی کسی گڑھے کے برابر تھا مامو میرے کندھے اب تک دکھ رہے ہیں یہ کہہ کر اکبر نے ساری تفصیل بتا دی اچھا مامو فرقان نے کہہ کر ایک گہرا سانس لے اور پھر بولے ذرائے دھراؤ اکبر ان کے قریب چلا گیا فرقان مامو نے اس کے کندھے خسون کر دیکھا پھر اس کے قمیز ہتا کر کندھا دیکھا اس کے کندھے پر گردن کے نیچے ایک ہلکا سا خراش کا نشان تھا جیسے وہاں اس بلنے کا ناخن لگا ہو خال چل گئی تھی اور خون کی ایک بھاریک لکیر بن گئی تھی اکبر تمہیں ایسے ہی وہم ہو رہا ہے ایک بلنے میں بھلا اتنا وزن کیسے ہو سکتا ہے اصل میں وہ تمہارے اوپر کودہ اس انداز میں ہوگا کہ تم دوازن برقرار نہ رکھ سکے فرقان مامو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن خود ان کے چہرے پر فکر کی لگیر گہری ہوتی جا رہی تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اکبر جس کی شادی ہونے جا رہی تھی کسی در خوف میں مطلع ہو جائے اب وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ وہ کالا بللہ کیا شہ تھا وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ بغیر کوئی نقصان پہنچائے اس بوگی سے چلا گیا تھا جبکہ ان لڑکوں نے اس کی جوتوں سے خوب پٹائی بھی کی تھی اسے ایک جگہ چین سے نہ بیٹھ میں دیا تھا جبکہ ان لڑکوں نے اس کی جوتوں سے پہنچائے